الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا سچا واقعہ اور آج کا سچا واقعہ ہے قرآن کی روشنی میں سورة دخان آیت نمبر گیارہ کا واقعہ کفار مکہ پر کہت کے عذاب کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالی سورة دخان آیت نمبر 11-15 میں فرماتے ہیں جو لوگوں کو گیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں ان کے لئے نصیحت کہاں ہے کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے پھر بھی انہوں نے ان سے مو پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اس خالت پر آ جاؤ گے ان آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب کفار پر اللہ تعالی نے قہد کا عذاب نازل کیا تھا اور یہ ایک دردناک عذاب تھی تو پھر یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم پر یہ عذاب ٹال دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے مگر کفار لگاتار توحید اور رسالت کا انکار کر رہے تھے آہرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے میرے رب اس قوم پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا قہد نازل کر کے میری مدد فرما چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد ان پر ایسا قہد پڑا کہ یہ لوگ چمڑا اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے بوک کی شدت سے لوگ تنگ آگئے تو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ رحمی کی تاقید کرتے ہیں آپ اللہ تعالی سے دعا کریں آپ کی قوم بوک سے مر رہی ہے اللہ تعالی اس عذاب کو دور کر دے اور اس وقت کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے ہم پر یہ عذاب دور کر دیا تو ہم توحید اور رسالت پر ایمان لے آئیں گے مگر جب یہ عذاب اللہ تعالی نے دور کر دیا تو یہ اپنے وعدے سے مکر گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان پر بڑی ضرب غزوہ بدر میں لگائی اور ان کے ستر سردار قتل ہو گئے تو یہاں پر ہمارے لئے کچھ عمل کی باتیں سب سے پہلے دیکھیں کہ ان لوگوں کو پہلے سے خبر دی دے دی گئی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خوب ستایا اپنی دولت اور عیش و عشرت کے نشوں میں یہ چور تھے دنیا کا مال اتنا تھا کہ ہر قافلہ سونے اور چاندی کے مال سے برا ہوا تھا اس دولت نے ان کو متقبر بنا دیا تو ایک بات یاد رکھیں جو ہی دل میں بڑائی کا احساس آتا ہے تو حق کی بات سنائی نہیں دیتی ان لوگوں نے کیا کیا کہ بجائے کے قرآن پر عمل کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے انہوں نے اس پہ شک کیا اور اسے کھیل تماشا کہنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ چند دن کا انتظار کیجئے وہ قہد آنے والا ہے اور یہ بہت ہی سخت قہد کے شکنجے میں گر گئے اور یہ قہد اور یہ عذاب کیسا تھا کہ نہ ان کے گروں میں بادل آئیں گے نہ بارشیں برسیں گی نہ ان کے سہراؤں میں کھیت لہ لہائیں گے اور ان کے کھیت اور ان کی چراغاہیں ویران ہو جائیں گی پہلے سے حبر دے دی گئی تھی کہ ہاک اڑے گی دیکھنا ساری فضاء عبرالود ہوگی اور اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ جب یہ لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ان کو دعاں دکھائی دے گا پھر یہ سب کچھ ہوا کہتے تھے کہ اتنی نقاحت تھی کہ ان میں سے جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو دعاں دکھتا اس کا تذکرہ ہے کہ یعنی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جانا چکر آتے تھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا تو ایک بات یاد رکھیں کہ ایمان کی بات ہے اور جس بھی انسان نے چاہے وہ میں ہوں یا چاہے وہ آپ ہیں اگر اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کیا اگر نصیحت اس قرآن سے نہیں لی اگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے عذاب ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں جو کہ ہماری اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نبی کی دعا کے ذریعے سے ہی وہ کہت کچھ یعنی کہ عذاب کچھ دنوں کے لیے ٹل تو جائے گا لیکن پھر کیا ہوگا اس کے بعد بھی کیا وہ لوگ اکل پکڑ لیں گے تو اندر سے بیماری دور کرنی ہے ہمیں اس میں ہمارے لیے عمل کی بات ہے اپنے دلوں کی درستگی کی کوشش کرنی ہے کیونکہ جب دلوں سے کفر نہیں جاتا تو کفر کی ہمدردیاں اور کفر کی محبتیں بھی نہیں جاتی جب تک ہم اپنے دل سے ان تمام چیزوں کا جو کہ قرآن و سنت کے حلاف ہیں بائیکاٹ نہیں کرتے دل سے انہیں برا نہیں مانتے تو پھر ہمیں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیہ فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری زندگی سے تمام تر مشکلات کو دکھوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیں ہر طرح کے بڑھتے ہوئے شر کو دور فرمائیں اور خیر و برکت عطا فرمائیں اس واقعہ سے بہت سے پوائنٹس ہیں جو کہ گھرو فکر والے ہیں سوچنے والے ہیں سوچیں گھرو فکر کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کومنٹ بیکس میں ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جتنے بھی واقعات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گھرو فکر کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ ربک و رب العزت یمما یوسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کمنٹ بکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویڈ ہوتے ہیں کام کو لے کے چیزوں کو لے کے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین